ہائی ویورز السلام علیکم کیسے مزاج ہیں بخیر و افیت آفیلی یو ایر گوڈ کچھ گرمی کا زور کم ہوا ہے اور موسم میں ایک خوشگوار تبدیلی آئی ہے اور میرا خیال ہے کہ گرمی کے آنے سے پہلے بہار آتی ہے اور سردی کے آنے سے پہلے خیزان آتی ہے برحال خیزار کے موسم کا بھی اپنا حسن ہے پت جھڑ آتا ہے اور پتیاں گرتی ہیں سڑکتے بڑی اچھی لگتی ہیں نئی پھول آنے والے ہوتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد پھولوں سے مجھے یاد آیا کہ فلم انڈسٹری جو ایک بابیچہ ہے فلم انڈسٹری کا ایک باغ ہے اس میں رنگ برنگ پھول کھلے اور ان رنگ برنگ پھولوں میں ایک خوبصورت پھول جو کہ فلم انڈسٹری میں اپنی بہار دکھاتا رہا بہت عصے تک وہ کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی بعد میں ریفت قریشی سے شادی کر کے انہوں نے اپنا نام آئیشہ رکھا ان کا اصل نام جو کرسچن نیم تھا آئیوی سنٹھیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے جو فلمی نام رکھا فلمی نام میں بتانے جا رہی ہوں روزینہ روزینہ ہماری فلم انڈسٹری کی بہت خوبصورت بڑی کیوٹ اور بڑی گول گپی سی بھولی والی ہیرین تھی ان کی پہلی فلم تھی ہمیں بھی جینے دو اس کے بعد فلموں کی لائن لگ گئی ارمان نے بھی انہوں نے ایک خوبصورت رول کیا ارمان وز ای سپر ہٹ مووی جو وہی مراد اور زیبا کی فلم تھی تو اس میں انہوں نے جو رول کیا اتنے بڑے سپر سٹارز کے ساتھ کھڑی ہوکے کام کرنا اٹ وز ای نو چوک اس کے بعد ایک فلم کا گانا جو میں بہت گنگناتی تھی اور مجھے آج بھی وہ گانا پسند ہے کس نام سے پکاروں کیا نام ہے تمہارا کیوں تم کو دیکھتے ہی دل کھو گیا ہمارا تو اس گانے پہ میں نے ٹک ٹاک بھی بنانی ہے آپ دیکھئے گا کیونکہ یہ گانا اس نے میرے پیویرٹ سانگ اور میں نے اس کو بہت سنا ہے گاڑی میں خاص طور پر سنا ہے تو روزینہ کے بارے میں یہ کہوں گی کہ بہت کم فلم دسی میں خواتین جو اتنی ایجوکیٹڈ اور اتنا فلوینٹلی انگلیش بول سکتی ہیں روزینہ is one of them روزینہ نے این پیک پیریٹ پہ یعنی کہ بشیرہ فلم کی that was super hit movie اس کے بعد بہت ساری فلمیں کی تھا کی تھا کی کا جو میوزک تھا that was fantastic میوزک کیونکہ اس کا ایک گانا جو غلام علی نے گایا پہلی واری آج اونا اکھیا نے تکیا اور یہ گانا روزینہ پہ پیچرائیس ہوا اور اس کے بعد ایک اور گانا تھا جو تھا کہ آسی نے نہ لگ جا تھا کر کے ناشرینہ یہ super hit song تھا اور لالا صدیر اس میں ان کے کو سٹار تھے اور میڈم نور جہاں نے انتہائی خوبصورتی سے یہ گانا گایا تیرے ملنے نور آئی بڑا چاہ کر کے آسی نے نہ لگ جا تھا کر کے اوہ مائی گوڈ کیا بے تکلفی ہے اس میں کتنی خوبصورتی ہے آسی نے نہ لگ جا تھا کر کے تو لوگ اس گانے کو حالی سینے نہ لگ جا تھا کر کے نہیں کہتے تھے اس میں بہت سارے کام ہے جیسے کہ تم نے نو بجے پہنچنا تھا کر کے میں نے وہاں جانا ہے تھا کر کے تم نے آکے ملاقت کرنی ہے تھا کر کے یہ جو تھا تھا نا یہ ایچولی فلم تھا کا جانا تھا جو دلجیت مرزا صاحب کی فلم تھی اور اس تھا نے واقعی تھا تھا کر دی یعنی کہ کامیابی کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے تھے باکس آفیس پہ اٹ ورس سپر ہٹ مووی اور آرٹیسٹروں کو بھی خاص طور پر روزینا جی کو بہت زیادہ اس سے پبلیسٹی ملی بہت پاپولیریٹی ملی اور وہ تھی بھی بہت اچھی آرٹیس اس کے علاوہ غرناطہ کا میں آپ کو بتا چکی ہوں اور ایک اور فرن تھی جس میں تین ہی رن تھی مونتاز تھی مرہومہ فرزانہ تھی اور روزینا تھی اوہ تین ہی رنز پہ گانا پکچرائز ہوا تھا آگئی باگا نیچ باہر کھڑ پہ پھلان دے گلزارتے راتا چاننیا یہ تینوں میں اتنی خوبصورتی سے ڈیوائیڈ کیا گیا گانا تھا کہ وہ گانا آج بھی سپر ہٹ ہے اور بار بار چلتا ہے ہماری بہت یہ پیاری دوست تھی فرزانہ جو اتقال کر چکی ہے انہوں نے بھی اس پہ بڑا اچھا پرفارم کیا مونتاز جی تو تھی سپر ہٹ کیوٹ ہیروین انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا پھر روزینا نے بھی کہا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں بارحال روزینا نے اپنے کریئر کے پیک پہ اپنے ایک کولیگ تو میں نہیں کوں گی اس وقت لیکن وہ قام کر رہے تھے رفاق قریشی ان سے شادی کی اور ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام ہے سائمہ قریشی سائمہ قریشی جو فیصل قریشی کی کزن ہے سائمہ قریشی وہ شو بیز میں آئی آج بھی وہ کام کر رہی ہے اور اس نے اپنا مقام اپنی جگہ اپنی ایفٹ سے بنائی ہے تو روزینا جی نے اتنی پیاری ہونے کے باوجود پھر بھی کام چھوڑ دیا شاید ان کی کوئی فیملی شوز تھے جس کی وجہ سے انہوں نے کام چھوڑا بہرحال ان کے جو ریورز ہیں ان کے فینز ہیں ان کے پیار کرنے والے ہیں آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں میں ایک میموری آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی ایک فلم بنی تھی انسان اور گدا انسان اور گدا میں کمال کی پروڈکشن تھی اور کمال پروڈکشن بڑی ریچ پروڈکشن نا بڑی ایک لیول ایک سیٹس تھا اس پروڈکشن کا اور اس میں کام کرنا آرٹس سمجھتے تھے کہ واقعی کمال پروڈکشن میں کام کرنا اسے انسان بڑا سٹار کہلاتا ہے تو اس میں انسان اور گدا بنائی جو کہ سپر ہٹ مووی تھی ایک سیمبولک کیریکٹر تھا رنگی لے کا کہ ایک انسان ہے ایک گدا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے انسان بنا دے تو میں یہ یہ کام کروں لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے اور انسان سے گدے سے انسان بن جاتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے زیادتیاں کافی عجیب قسم کی باتیں irrelevant باتیں نائنصافیاں زیادتیاں بھوک افلاس اور بہت کچھ ایسا دیکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ میاں تُو نے جو مجھے بنایا ہے وہ ہی میرے لئے بہتر ہے اور وہ پھر سے دعا مانگتا ہے اور انسان سے گدہ بن جاتا ہے اس میں روزینہ جی نے بڑا اچھا رول کیا تھا ایک دیاتی لڑکی کا صدی سادی جو کراچی کے مطلب ڈاؤن ٹاؤن کی لڑکی تھی اور اس میں بہت اچھا رول کیا اور ہم دونوں کی اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی اور ہاں روزینہ جی کی ایک اور کوالیٹی تھی کہ بہت اچھا بولتی تھی فلوینٹلی بولتی تھی اور بڑی خوش اخلاق تھی ان کی سمائل بہت پیاری تھی مجھے آج بھی وہ یاد آتی ہے میرا بڑا جی چاہتا ہے تو میں کوشش کروں گی کہ میں کراچی جاؤں تو ان سے ملاقات کروں آفٹر لانگ لانگ ٹائم ہے تو بس اسی طرح نظامِ قدرت ہے لوگ آتے ہیں پھول کھیلتے ہیں مرچا جاتے ہیں اور پھر تاسا پھول کھیلتے ہیں یہی زندگی کا بھی حال ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے اور اپنا کام اپنی اپنی جو کامیابی ہے اس کو انجوائی کرتا ہے اور پھر زوال کا شکار ہو جائے یا خود کام چھوڑ دے کہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے جو اس کی کارکرتگی ہوتی ہے جو ان کا کام ہوتا ہے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں میس کرتے ہیں اور اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں جس طرح کا جو بیہیوئر ہوتا ہے اس طرح سے اس کو یاد کیا جاتا ہے اب اپنی میزبان نیشوں کو اجازت دیجئے نیکس ٹائم کوئی اور اچھی کسی اچھے آٹس کی فنکارہ کی یا فنکار کی یا کسی میزک ڈریکٹر یا فلم اندرسی سے جو ریلیونٹ لوگ ہیں اٹیسٹ لوگ تھے ان کی ویڈیو لے کے آؤں گی اور پھر مزے مزے کی باتیں کریں گے تو اب مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ سی یو سون خدا حافظ